نصیر کنور صاحب ہم آگے چل آئیں گے بات کو یہاں سے ایک جو خاص طور پر پیشتے جنجا بھی لاہور کا ثانیہ ہوا اور اس کے بعد جو افسوس نار جماعت امیدیہ کی شہادتیں بھی ہیں تو اس کے بعد سے ایک جو کافی زیادہ میڈیا میں بھی اخبارات میں بھی جو موضوع ذریع بحث ہاتھ رہا ہے کیونکہ ایک طبقہ ایسا تھا جنہیں مضامت کی ان حملوں کی دوسرا بڑا طبقہ ایسا سامنے آئے جو مضامت کرنے والوں کی مضامت کرنے لگا کہ وہ یہ کیا کر رہے ہو یہ کہاں سے ان کے ساتھ مضامت اور تازیت کس چیز کی یہ تو ملک و قوم کے دشمن ہیں آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جماعت امیدیہ کی جو وطن سے وفاداری ہیں اس پر ہمیشہ سوالیہ نشان لگائے گئے ہیں ہمارے معاندین کی طرف سے کبھی وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ غیر مشروط طور پر حکومتوں سے وفادار ہوتے ہیں کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بے وفا لوگ ہیں تو آپ اگر ہمیں یہ بتائیں کہ جماعت امیدیہ کا موقف وطن سے وفاداری کے متعلق خب الوطنی سے متعلق ہے کیا لیکن جو آپ جماعت امیدیہ کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتے ہوں سب سے پہلے یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ جماعت امیدیہ کوئی علاقائی یا قبائلی قسم کی جماعت نہیں ہے جماعت امیدیہ عالمی جماعت ہے اور چونکہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے اور جماعت امیدیہ ہی اس سبانے میں حقیقی اسلام ہے اور جماعت امیدیہ ایک عالمی مذہب ہے عالمی جماعت ہے اسلام کے اندر اور اس وقت ایک سو پچانمی ممالک میں جماعت قائم ہے اور جماعت امیدیہ کا کوئی یہی تعلیم ہے قرآن اور سنت اور آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدات کی روشنی میں اگر مسیح محمود علیہ السلام نے یہی بتایا کہ عمل کے ساتھ رہنا ہے اور کسی قسم کے فتنہ و فساد میں حصہ نہیں لینا جو جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے ساتھ وفاداری کریں اس کے قوانین کی قواعدت کی پابندی کریں چونکہ اسی کے مطابق ایک سو پچانمی ممالک میں جماعت امیدیہ کا یہ کردار ہے کہ کوئی بھی عامدی جس ملک میں وہ رہتا ہے جس ملک کا بھی وہ باشندہ ہے وہ ایک پرامن شہری کے طور پر رہتا ہے اور اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہے اور اس کی تعمیہ اور ترقی میں حصہ لینے والا ہے یہ جو ہمارے خلاف آئے دن اس قسم کے آوازیں اٹھانے والے لوگ ہیں اگر آپ کا اولاں جو لوگ یہ پروفیگنڈا کرتے ہیں ان کے حال پر اگر آپ تاریخی وقت حقائقی روشنی میں نظر دالیں تو آپ کو وہی محاورہ یاد آئے گا کہ چور مچائے شور جہاں تک پاکستان کے رہنے والے پاکستانی احمدیوں کا تعلق ہے قبضہ تعالیٰ اکبر سے بیسیت جماعت جماعت پاکستان کے قیام کے لیے جو تحریک تھی اس میں جماعت ایک بہت صفحے اول میں کام کرنے والی تھی حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت جماعت کی نانمائی فرمائی قائد عاظم کے ساتھ بقائدہ رابطہ رہاں مسلم لیگ میں جماعت شامل ہوئی اور حضرت خلیف اللہ خان صاحب کو بھی اس جو ایک منتاز احمدی تھے ایک تاریخی قسم کی خدمات کا موقع ملا ہے انشاءاللہ آگے بھی ممکن ہے اس موضوع پر بات ہوگی اور وہ لوگ جو اس وقت یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی پیو نہیں بننے دیں گے اور یہ پاکستان نہیں اور نہ پاکستان ہے اور قائد عاظم کے کو قائفر عاظم کہا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ پاکستان بن نہیں سکتا اور مسلم لیگ میں جاقل ہونے کی وجہے کانگریس کے ساتھ جا ملے تھے اور جنہوں نے پھر جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کو ایک بازاری عورت کے طور پر قبول کیا ہے اور یہ کہا کہ یہ مسلمانوں کی ایک کافرانہ حکومت یہاں پہ ہوگی وہ لوگ ہیں جو آج یہ شور اٹھا رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے کہ یہ اصل میں قیام پاکستان کے یہ خلاف تھے اور عملہ نگر دیکھا جائے تو بعد میں جو حرکتیں ہیں وہ ساری اسی پس منظر میں ان کی چل رہی ہیں اور اس کا طریقہ انہوں نے یہ دھونڈا ہے کہ بار بار یہ شور مچایا جائے کہ جو پاکستان کی حق میں تھے اور پاکستان سے وفاداری کرنے والے تھے ان کو غردار قرار دیئے دیا ہے اب یہ پیماں نہیں الٹ گئے ہیں دیکھیں حاصل صرف دعویٰ کرنے سے کہ میں وفادار ہوں ملک کا یہ دعویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کا کردار کیا ہے ملک سے وفاداری کا یہ تقاضہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جس سے ملک کا ان برباد ہو ملک سے وفاداری کا یہ تقاضہ ہے کہ ملک میں امن کو اور سلامتی کو فروغ دیا جائے تعلیم کو رواج دیا جائے مخلوق خدا کی اپنے ہم وطن شہریوں کی خدمت خلق کی جائے ضرورت منوں کی مجد کی جائے اور اقتصادی لحاظ سے معاشی لحاظ سے معاشرتی لحاظ سے علمی لحاظ سے ہر پہلو سے ملک کی تعمیر اور ترقیم نہیں سنی جائے نہ تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے جو افراد ہیں وہ انفرادی سطح پر بھی اور مجموعی طور پر بھی جماعت ہمیشہ ملک کی تعمیر اور ترقیم حصہ لینے والی ہے باوجود اس کے کہ جماعت کے خلاف بڑی بڑی تحریکات چلائی گئیں جماعت کے معاندین کی طرف سے اہم جو گھروں کو لوٹا گیا جلایا گیا گہراو کیا گیا ان کے سوشل بائیکارٹ کیے گئے یہ وفاداری کے اعمال ہیں جو ہمارے معاندین کی طرف سے ہوئے لیکن اس کے باوجود جماعت نے کبھی بھی ترپن میں چوہتر میں چوراسی میں ابھی حالی میں جو لاہور میں شاہتوں کا اتنا دردناک واقعہ ہوا ہے کہ مسجدوں پر حملے کر کے وہ کون لوگ ہیں جو مسجدوں پر امام بارگاہوں پر پبلک جبوں پر جا کے حملے کر کے بموں سے آپ کو بڑاتے ہیں اور محصولوں کا خون بناتے ہیں کیا وہ حمد آرہے ہیں یا وہ جن محصولوں کا عبادت کرتے ہوئے خون بھائے آجاتا ہے اور جماعت اعمالیہ نے کبھی بھی پاکستان کی تیسر چونسر سالہ تاریخ اس بات پر گوا ہے کبھی بھی جماعت نے منفی رد عمل لے اپنایا ہمیشہ اپنا خون دیا ہے اپنے حقوق کی قربانی دی ہے لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ نکلو سڑکوں پر جروز نکالو لوگوں کے گھر جلا دو یا پی آجام ہرطال کر دو محصول اور غیر جو لوگ ہیں جن کا کوئی قصور نہیں بے قصور ہیں ان کی دکانوں پر حملہ کر دو ان کو لوٹ لو جلا لو کوئی ایک نسال لکھائیں کبھی بھی نہیں ہوا یہ ہیں وفاداری کے تقاضے اور ہم اپنے اس پر کوئی بوسٹ نہیں کرتے کہ ہم نے بڑا ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے وطن سے محبت کے ہمارا ایمان کا حصہ ہے لیکن وہ لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جو واجب القتل قرار دے کے اپنے ہم وطن شہریوں کو لوگوں کو اکساتے ہیں جو مذہب و منافرت کو بڑھاتے ہیں جو فرقہ واریت کو پیدا کرتے ہیں جو اشتیال انگیز تقریریں کر کے لوگوں کو ایک فرقہ کو دوسرے ایک ساتھ صرف حامدیوں کی بات نہیں ہے ایک فرقہ دوسرے کے خلاف عسائیوں کے خلاف دوسرے مذہب کے خلاف آئیدن وہاں یہ وارداتیں ہو رہی ہیں وہ تو وفادار ٹھہرے اس ملک کے اور وہ جو اپنی جانے دے رہے ہیں وہ ملک کے غیب وفادار ٹھہرے جب میں ملک میں جنگیں مسلط کی گئیں اور اس وقت بھی وہ کون تھا جس نے چھامبہ اور جوڑیاں کے محاذ پر ملک کی طرف سے فتح حاصل کی تھی جنرل اغتر حسین ملک کا نام کیا تاریخ پاکستان میں محفوظ یاد محفوظ نہیں ہے جنرل عبدالعالی ملک جو ٹینکوں کی سب سے بڑی جانگ ہوئی ہندوستان کے ساتھ اس وقت پاکستان کی طرف سے کون کمان کر رہا تھا وہ ایک آمدی تھا پھر اسی طرح بہن سارے آمدی ہیں اور ہمارے سید محمد عامد صاحب ون کمانڈر میجر کازی بشیر صاحب اور مردان جنرل جوڑیوں کے محافت پر دازش جات دیتے ہوئے جان قربان کی قیفہ مندیودین شہید